اسلام علیکم دوستو ابھی ہم عجی عبدالسلام صاحب کے مسجد میں جائیں گے قرآن مجید کا میوز ہے میں اسلام بھائی کے ساتھ جا رہے ہیں تو کافی ہاتھ سے بھی لکھے ہوئے قرآن مجید ہیں بہت سے نقصے پڑے ہوئے تو انشاءاللہ اگر کوئی موجود ہے تو ہمیں دکھایا ہوں انشاءاللہ آپ کو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ آگے جو ہے نا انگریز دور کا نیشنل بینک ہے یہ دیکھیں ابھی تک اس اسٹائل میں ادھر ایک تصویر بنتی ہے اسلام بھائی اسٹائل بنتی ہے نہیں ہے کیا میں خیال میں تو نہیں ہے سیکیورٹی کا مسجدہ چلے صحیح آپ سے بھی دیکھیں یہ انگریز دور کا بھائی بینک ہے اسٹائل میں بنایا ہے اوپر فیلے کی اوپر بنایا ہے قرآن مجید کی نقصے دکھانے سے پہلے آپ کو مستنگ کے ایک اور نمائی شخصیت اور مہنتی شخصیت سے ملاتے ہیں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحی میں اللہ بخش سیکلسٹ اور سیکلسٹ کے ساتھ سیکل چلانا اور سیکل کا کام کرنا یہ دونوں میرے لیے بڑی بات ہے خوش قسمتی ہے کہ میں اس دور میں اپنے علاقے میں خود کام کر رہا ہوں اپنے علاقے کے اندر اور سیکلنگ کا میرا کلب بھی ہے ساتھ میں میں کام بھی کر رہا ہوں اور یہ میرا کافی وقت سے ایک ارادہ تھا کہ میں عمرے کے لیے سیکل پہ جاؤں میں نے ایک سیکل اپنے ہاتھ سے انڈ میڈ جس کو ٹینڈم گھے دے ہیں وہ بھی بنایا اور کرونا کے وجہ سے میں دوہزار آٹھارہ میں وہ اپنا مطلب ٹھوئر نہیں کر سکا ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں وہ پروجیکٹ کو آگے لے کر جاؤں تینکیو سر اور وہ والا کی بھی بانے وہ جو آپ نے پروجیکٹ بنایا تھا لاور میں انہوں نے آپ سے لے لی دوہزار دس میں میں نے ایک الیکٹرک سیکل بنائی تھی الیکٹرک کار ہی سمجھے تری ویل ٹرائے سیکل اس کو بولتے ہیں تو یہ میرے شروعات کیونکہ اگلا جو سٹیپ ہے آپ کو پتا ہے فیول کے بعد پیٹرول کے بعد لیٹیم یعنی لیٹیم بیٹری سے چلنے والا تو وہ میں نے بنایا تھا تو بعد میں تظاہر سے میرے کو نہ حکومت کی طرف سے لوگوں کی طرف سے وہ پھزی ریای نہیں ملی میں جا کے پھر اس کو لاور فیسٹیول لے کر گیا وہاں پہ میں نے کسی بندے کو بیج دی ہے میرے خان دو لاکھ یا دو لاکھ پچھاس ہزار روپے کا ابھی میرے کو پتا چلا کہ یہ اگلا جو نا آنے والے وقت میں کتنا کام دے گا تو انشاءاللہ میں ابھی کوشش یہی کر رہا ہوں کہ الیکٹرک کار بنا دو کتنے افسوس کی بات ہے بھائی آپ ایک بندے کی مدد نہیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ تاؤن کرتے ہیں آپ مل کے اس کے ساتھ بناتے ہیں آپ نے اس سے اس کا پروجیکٹ خرید لیا آپ اس کا دماغ تو نہیں خرید سکتے ہیں اس کا جذبہ اس کا جنون تو نہیں خرید سکتے ہیں بس آپ نے وہ چیز دو لاکھ ڈائی لاکھ میں خرید کی اس کو فارغ کر دیا اور آپ کے بھی کسی کام کا نہیں ہے تو چلیں آئیں میوزیم چلتے ہیں دو تیس چیزیں مشہور ہیں ان میں جو ہے وہ ایک توت بھی ہے مستنگ میں بھائی دو تیس چیزیں مشہور ہیں ان میں جو ہے وہ ایک توت بھی ہے حافظ صاحب اوپر چڑے ہوئے ہیں اور یہ پٹو اس طرح سے کر کے یا کوئی بھی چادر پکڑ کے جو ہے اس طرح سے توت کو اتارا جاتا ہے توت کا فلی سیزن تو نہیں ہے لیکن ہماری میمان نوازی میں جو ہے یہ توت نیچے آرہا ہے اور یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ توت اس طرح سے نیچے واہ کیا سین ہے بھائی تو مستنگ کا کیک مستنگ کا توت اور حافظ صاحب کے پاس جو وہ پچاسی نقصے پڑے ہوئے قرآن مجید کے آپ آئیں تو ضرور وزٹ کریں کیا ضرور ہے پچھتوں میں بولتے ہیں کہ زندگی میں دو باتیں ہیں یا توتے یا لسیے یا توتی یا شلوم بیجی خبری دویدی یا توتی یا شلوم بیجی چیز تیار کیمرے میں تو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا لیکن میں ایسے کر کے سارا مومد آم شہد والی فیلنگ آ رہی ہے شہد گل نہیں جاتا ہے وہ والی فیلنگ آ رہی ہے دوستو میں مولی عبدالسلام صاحب کے مدرسے میں موجود ہوں یہاں پہ قرآن مجید کیونکہ کافی نایاب کلیکشن پڑے ہوئے ہیں مستنگ مرکز کے امام بھی رہ چکے ہیں اور اللہ کی مغفرت فرمائے تو ان کے بیٹے سے بات کریں گے عبدالمومن صاحب سے اور قرآن مجید کے مختلف قسم کے نقصے آپ کو دکھائیں گے جو جو کلیکشن موجود ہے کافی آپ کو بھی پسند آئیں گے میرا نام عبدالمومن میں مولی عبدالسلام رحمت اللہ علیہ کا فرزند ہوں کیلئے غلام پرنیز میں ہمارا مدرسہ ہے بنات ہے ایک سو تیس طلب آیام پر رہائش ہے اور ہمارا ایک کتب خانہ نادر اچھاسی ملکوں کے قرآن پاک رکھیں ہمارے پاس یہ ساتھی سارے دیکھے ویڈیو وہ اگلے سارے ساتھی دیکھ لیں یہ قرآن پاک سے ساتھی سب مسلمان کو محبت جو بادشاہ گذراوائے ان کے قرآن پاک ماشاءاللہ ان کا اپنا ذاتی وہ تو خود قرآن مجید بھی لکھتے تھے یہ انہوں نے لکھا ہے اچھا یہ انہوں نے لکھا ہے ماشاءاللہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مور ہے ماشاءاللہ یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے ماشاءاللہ کافی خوبصورت لکھائی ہے یہ وہ قرآن پاک کے ایک آیت کا ساتھ زبان میں ترجمہ ہے اچھا ماشاء اچھا ساتھ زبان میں ہر آیت کا ترجمہ ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں ناظرین ہر آیت کے نیچے جو ساتھ زبانوں میں ترجمہ ہیں یہ وہ قرآن مجید ہے بارہ سالے لکھنے پر بارہ سالے پورا محسوس و روزہ رکھائے ہر ستھ کے اپتدہ آریف سے شروع کی ہے ماشاءاللہ بارہ سال میں یہ قرآن مجید لکھا گیا پورا بارہ سال میں اچھا ہاتھ سے لکھا گیا جی ہاتھ سے ماشاءاللہ اور یہ ان کی بسم اللہ ہر بسم اللہ علق ترتیب سے لکھا ہوا ہے اچھا اور یہ قرآن پا کے جو علف کی کتنے سورت ہے باگ کی کتنے یہ سارے ترتیب اس نے لکھایا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ نزول ہونے کا ترتیب بھی بتایا ہے ماشاءاللہ سوت علق سوت قلم سوت مزمل ماشاءاللہ یہ قلمی نسخہ ہے شای مرید رند کا قرآن پا کے یہ بھی ہاتھ کا لکھا ہوا ہے یہ بھی ہاتھ سے لکھا ہوا ہے لگتا بلکل یہ ابھی تو کوئی جھجے نہیں کر سکتا ہے یہ ہاتھ کا لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ جنت کے قرآن پا کے یہ بھی بادام کے جلکے سے لکھا ہوا ہے ہاتھ کا ہے ماشاءاللہ ہر صفحہ اس کا علاق ہے کتاب کے شکل میں نہیں ہے مطلب یہ اس کو جلد کی شکل میں نیچے سے اوپر اور اسٹیپل میں نیچے سے اوپر اس کی لکھائی ہے جس طرح جو یہاں سے چلتا ہے ماشاءاللہ یہ ہزار سارا قرآن پا کے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت لکھائی ہے اتنی خوبصورت طریقے سے یہ دیکھ لیا ماشاءاللہ ہزار سال پرانہ قرآن مجید کافی اچھی کلیکشن یہ خان کلات کا ہے ان کا مورہ یہ جنڈائن کا ماشاءاللہ یہ قرآن مجید خان کلات خان کلات کے اس سے چھپا ہے مطلب اردو میں پورا پران پا کے ترجمہ ہے ترجمہ ہے صرف ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو خان کلات کو بھی اس کا مطلب ہے کہ دین سے کافی رقبت یہ نابینا جو آنکھوں سے معذور ہوں یہ وہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر یہ دیکھ لیں ناظرین اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے وہ ہاتھ لگا کے جو ہے ان ڈوٹس کو وہ محسوس کرتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے وہ تلاوت فرماتے ہیں اللہ اکبر یہی رنگ کے ہے یہ فال لیتا ہے بس یار خوب بہت اچھا اچھا یہ خوب تھوڑا سا یہ خوب اور قرآن پاک ایک سا چودہ سورت ہے ہر سورت کسی صفحے میں بتا دیتا ہے اچھا ہر صفحے میں ہر صفحے میں کہ یہ کونسے نمبر صورت ہے صفحہ لمبار صورت لمبار سب کچھ اس میں موجود ہے یہ ایران جی ایران کا ماشااللہ کیا کہتے ہیں اس کو کلام اللہ مجید فلسطین کا فلسطین کا جی اس کا سفہ سب سے علیہ ہے خوبصورت ماشااللہ اور اس کا یہ جو سورت جس سورت کے بعد نازل ہوا ہے وہ ترتیبی بتایا ہے اور سورت زلزان مدنی اور نظرت با سورت النساء اور یہ سورت القاد قاریان نظرت با سورت القریش سب سے پہلی آیت یہ نازل ہوئے اکرہ بسم ربک اللذی خلق لندن برطانیہ ماشااللہ بھئی دین ہر جگہ پہنچ گیا ہے عمل کریں یا نہ کریں وہ مرا یہاں پہ یہ رنگ ہے یہ کیا چیز شکر ہے یہ مدہ غنہ والا ہے اچھا ان کے لئے آسانی ہے کیونکہ وہ انگریز ہیں تو ان کے لئے یہ آسانی ہے کہ یہ والا کلر جو پرونانسشن کے حوالے سے یہ پہریز فرانس اچھا یہ پہریز فرانس ان کے لئے لکھا گیا ہے یہ دیکھ لیں ترجمہ وغیرہ سب کچھ آپ کو اور یہ یہ میں آپ کو نزدیک سے دکھا دیتا ہوں ایک مند میں کیپچر کریں کیمرا یہ ابھی دیکھ لیں آپ کو فرنچ لینگویج نظر آ رہی ہوگی یہ سومالی ہے ترجمہ سومالی ترجمہ ہے صرف یہ دیکھیں ترجمہ سومالین قرآن مجید ہے یہ مصر سونے کے پانی اس چارج اللہ کا نام لکھا ہوئے سونے کے پانی ماشاءاللہ قربانی والے لوگ کتنا خوبصورت یہ بلو لائن اور ہر ملک یہ اپنی کیلیگرافی اور سب بھی خوبصورت یہ جہاں پر اللہ آیا ہے وہاں پہ انہوں نے اس کو کلر جو وہ رنگ ریڈ کیا ہوا ہے رب کا اللہ جہاں پہ بھی اللہ آیا ہوا ہے ربیہم جہاں پہ بھی ہے تو وہ ریڈ کلر ہے یہ دو رنگ سے لکھا ہوا ہے دو رنگ سے جی ترجمہ جس رنگ سے اور آیت بھی اسی رنگ کلر یہ دیکھیں پچاسی ملکوں کی کلیکشن ہے اگر بروی ترجمہ یہ بھی ہاتھ کا لکھا ہے بروی ترجمہ ہے ہاتھ سے لکھا گیا ہے اس کا مطلب ہے یہ اسی علاقے میں یہ قرآن مجیل لکھا گیا ہے ماشاءاللہ یہ بھی پرانے ملکوں کی یہ چینہ کیا ہے اچھا ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں بھائی چینیز والوں کیلئے ترجمہ ہر جگہ اللہ پاک نے اپنا دین پہنچا دیا ہے یہ شکاگو امریکہ یہ دیکھائیں مولی صاحب اندر سے یہ دیکھ لیں بھائی ترجمہ کے ساتھ ہے پور تفسیر ترجمہ کے ساتھ ہے یہ قرآن مجید بتائیں مولی صاحب یہ جو پاؤں سے معذور ہیں ایک پیچ پر ایک سی پا رہا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک ایک سی پا رہا ہے ماشاءاللہ یہ ایک پیچ پر پورا سی پا رہا مطلب یہ جو آپ نے کھولا ہوا ہے یہ دو سی پا رہا ہے ماشاءاللہ یہ سی اکول اچھا یہ علف لامیم ہو گیا اور یہ دوسرا پا رہا سی اکول ہو گیا سی اکول تو یہ لنگڑوں کے لیے ہے جی دنیا کے پہلی پریس میں چپیئے اسٹنبول ترکی دنیا کی پہلی پریس میں پریس جب سب سے پہلے سٹارٹ ہوئے اس کے پہلا قرآن مجید یہ ہے یہ ترکی میں بیٹ چپا ہے پہلا پریس کا پہلا قرآن مجید ہے یہ ماشاءاللہ کلمی نقصہ ہے سمرکند کا سمرکند بخارہ یہ ماشاءاللہ فارسی میں ترجمہ ہے اس کا فارسی میں ترجمہ ہے اس کا جی اللہ پاک مولی صاحب کے روح کو سواب پہنچائے کافی زبردست کلیکشن یہ افریقہ یہ افریقہ والوں کے لئے لکھا گیا ہے یہ قرآن مجید بلکہ افریقہ میں لکھا گیا ہے یہ افریقہ کا ہے یہ بنگلہ دیش کے لئے ہے یہ بنگلہ دیش کا قرآن مجید ہے بھائی یہ دیکھ لیں آپ ہر جگہ کی اپنی کیلیگرافی اپنا کلر سکیم ہے اور سائز وغیرہ یہ سب سے چھوٹا قرآن پاک ہاتھی کی دان سے بناوا ہے ہاتھی کی دان سے بنا ہے ماشاءاللہ سب سے چھوٹا قرآن مجید مکمل ماشاءاللہ یہ ہے یہ بھی چھوٹا قرآن پاک بہت چھوٹا ماشاءاللہ لکھنے والے کو سلام ہے لکھنے والے کو سلام یہ دکھائیں یہ اس سے بھی چھوٹا قرآن مجید بھائی اگر آپ کے دل میں تلاوت کا جذبہ ہونا تو کسی بھی جگہ یہ تو اللہ معاف کرے کسی بھی جگہ آپ جتنا بھی مسئبت ہو اتنا قرآن مجید تو آپ اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں یہ دیکھ لیں بھائی فوکس کیمرہ اس کو فوکس نہیں آج جدی دور میں اس کو کیمرہ فوکس نہیں کر پا رہا ہے لیکن دوستو تو یہ مولی عبدالسلال صاحب کے مدرسے میں یہ قرآن مجید کا میوزیم ہے اگر آپ مستنگ جاتے ہیں تو لازمی وزٹ کریں کافی نایاب نقصے قرآن مجید کے ادھر موجود ہیں اور آپ کو بھی دیکھ کے انشاءاللہ بہتی لطف محسوس ہوگا تو یہ مستنگ کا ایک اور اپیزوڈ تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور مجھے اور محمد اسلام نصف ازائی کو اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور اپیزوڈ میں اللہ حافظ